بچہ کرتے ہیں کیا مسئلہ یہاں تو ویلی سلپ ہے اسلام علیکم دوستو کیا علیہ السلام حیریو سے ہیں میں ہم سولیم آن ٹیک آپ کے ایز میں منیوں ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں آج کی میری ویڈیو واشنگ مشین کے مطلق ہے یہ آپ واشنگ مشین چھوٹی منی دیکھ رہے ہوں گے یہ منی واشنگ مشین ہے اس میں ساؤنڈ گریس کا مسئلہ آگیا یہ گرگر کی واضحیں آ رہی ہیں تو اس کو آج چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے یہ واشنگ مشین تو اس کی چیک کرتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے جو دوست میرے چیلنگ پر نئے ہیں وہ نیچے دیئے گئے سبکرائب کا بٹن ہے اسے لازم پریس کریں اس کے ساتھ بیگ کا کہنا ہے اس سے بھی دوبارے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پر بڑا بڑا پہنچ سکیں لائک اور شیئر لازم کیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لازم سکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے میرے لئے ایک گفٹ ہوتا ہے تو اس کو سکرائب لازم کیجئے گا یہ دیکھیں یہ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی گراری میں کوئی مسئلہ ہے یہ آواز دے رہی ہے اس کو چیک کرتے ہیں تھوڑا سب پہلے چلا کے دیکھ لوں میں یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں اس میں کچھ چیز آ چکی ہے یہاں تو اب جی اس کے اندر والے ویل کو میں نے اوپن کرنے کی کوشش کی ہے بھئی یہ زنک لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ جیم ہو چکا ہے اب نیچے سے اوپن کرنا پڑے گا مجھے اس کو اولٹا کر دیں اور اس کے چاروں کونوں میں لمبے لمبے بولٹ لگے ہوئے ہیں اس کو ذرا جلدی سے اوپن کر لیتے ہیں چاروں بولٹ لمبے اوپن ہو چکے ہیں اب یہ نیچے والی باڈی سے اس کو لادہ کرتے ہیں پر یہ اس میں لادہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ تاریں اکٹھی کی ہوئی ہیں یہ تاروں کو جو ہم نے لادہ کرنا ہے اس کو بیلٹ لگا کے انہوں نے کٹھا کر دیا ہوا یہاں پر کٹر کی مدد سے اس کی بیلٹیں یہ کٹھ کے اس کی وائر کو اوپن کرتے ہیں تاکہ اس میں سپیس مل سکے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوگا ہے نیچے ویل نظر آ رہا ہے اس ویل کو اب اوپن کرتے ہیں ایک ریچ کی ضرور پڑے گا اس میں اس ویل کی اوپر ایک بولڈ لگا تو اس بولڈ کو اوپن کریں گے میں یہ بولڈ اوپن ہو چکا ہے پر یہ بہت زہرت زنگ کا لودھ نکلا ہے یہ دیکھیں اس کو چینج کریں گے ویل کو نکال دیا میں نے میں ویل کو پورا مہینہ کر رہا تھا کہ شاید اس میں لگ رہا کوئی پابلوم ہے تو اس کو دوبارہ رکھ کے یہاں پہ چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ یہاں تو ویل ہی سلپ ہے یہ ہمارا اس کا کمپنی نے جو ویل دیا یہ ہی بیکار قسم کا دیا ہے جی مشین کو کرتے ہیں اب سائیڈ پہ اب اس کے ویل تلاش کرتے ہیں مارکر میں کیا مل سکتا ہے کہ نہیں یہ چار بولڈ اس کے ساتھ میں اور کیا کیا مارکر سے لانا یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا ویل کا بولڈ اتا رہا تھا اس کو مارکر سے لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں میں قریب کر کے آپ کو دھخاؤں یہ دیکھیں ویل اس کا بیکار قسم کا جو ہے گول ہو چکا ہے نیچے سے یہ دیکھیں یہ یہ جینورن تھی جو ہم نے یہاں سے اتاری تھی اس میں سے اس کی یہاں سے گراری سلپ ہو چکی ہے یہاں پہ کٹ ہوتا ہے وہ سلپ ہو چکا ہوئے اب یہ ہم لے کے آئے ہیں اس کی جگہ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کٹ بنا ہویا ہے بہت اچھی کوالٹی کی ہے فائن میں ہے یہ اب یہ لوکل تیار ہوئی ہے اور اس کی آپ کوالٹی دیکھیں اور اس کو دیکھیں یہ جو جینورن نکلی ہے یہ کمپنی والوں کا حال ہے یہ سوپر ایشیو والوں کی مشین ہے اور ان کا حال دیکھیں یہ کیا کوالٹی لگائی ہے نانے اب اس کو لائکیں ہیں اس کی فٹنگ کر کے آپ کو بتاتے ہیں ان سے انشاءاللہ ٹھیک ہو یہ کی مشین جی ویل فٹ ہو گیا جی اب اس کا بکایا جو اسمان اس کو بند کرتے ہیں تاروں کو اسی طرح ہم نے کٹھا کرنا ہے دوبارہ سے ساری وائر کو کٹھا کر کے اس کے اوپر میں نے شوپر پیٹھنے لگا ہوں تاکہ کوئی پانی وغیرہ کا شوارٹی سکر کا سسٹم نہ رہے اس کو ٹائی بیلٹ کی مذہ سے پکا کر دیا ہے اور چاروں پیج جو راڈ نمبل میں نکالے تھے ان کو دوبارہ اپنی جگہ پر ٹائٹ کر دیتے ہیں تھوڑی سے میں نے گریز سے لگا لی ہے تاکہ آرام سے ذرا ٹائٹ ہو جائے جائے زرہ زور لگا کے ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ پلاسٹک کیا مشین باڈیز کی اب جو میں کچھ کے گلو گن کی مدد سے ان پیجوں کی اوپر جارہا گلو لگا رہا ہوں تاکہ یہ جو زانکا لگ چکا یہ ذرا اس کو دوبارہ زانکا نہ لگے مزید زانکا نہ لگ سکے اور اس سے بچے رہیں کل کو اپن کرنی پڑے دوبارہ روپیڈ میں تجھے ایزیلی اوپن ہو جائیں بیلٹ وہی ہماری کام آجے گی انشاءاللہ اس کو وہی بیلٹ ہم لگائیں گے بیلٹ اس کی کوالٹی ٹھیک تھی لگانے کا سیمپل سا طریقہ کار ہے پہلے بیلٹ کو موٹر پر چرا لینا ہے پھر ویل کی اوپر چرا کے ایسے 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 گھمائیں گے تو یہ بیلٹ چڑے جائے گی یہ الحمدللہ بغیر ساؤنڈ کے کلیئر ہو چکی ہے ہماری مشین سپر ایشیا باشی مشین ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور لوگوں تک شیئر کیجئے رشتہ انفرمیشن ہنتا کر پہنچ سکے پہنچ سا طریقہ رشتہ رشتہ موسیقی